بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا حوش خالد بلا لغاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گندم پر سٹریس آنے کی وجوہات تو انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے اور گندم پر کن وجوہات کی وجہ سے سٹریس آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہمارے چینل اگری سلوشن کو سبکرائب کر لیں نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اگر آپ لوگوں کا کوئی فصل کے حوالے سے مسئلہ ہے تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر ان میں سے بھی اگر آپ لوگوں کو معلومات نہ ملے تو آپ کومنٹ میں جا کے ہمیں کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں شکریہ جی جناب آپ آ جاتے ہیں جی اصل ٹاپک کی جانب کسان بھئیو گندم پر سٹریس کس وجہ سے آتا ہے ان کی آج مکمل معلومات آپ لوگوں کو دیں گے تو کس طرح سے سٹریس آتا ہے اور اس کا حل کیا ہے پہلے دیکھ لگتے ہیں جی گندم پر سٹریس آنے کی جو وجہات ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ گندم پر غیر متوازن خوراک یعنی کہ غیر متوازن کھادیں ڈالنے سے اگر آپ زیادہ دے دیں گے تو پھر بھی جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا اگر کم دیں گے تو پھر بھی مسئلہ بن جائے گا یا ایسی کھادیں جو آپس میں نہیں ملتی ہیں مثلا ڈی اے پی کے ساتھ زنک ملا دیں گے تو زیری سی بات ہے اس کے ریزلٹ الٹے ہی آنے ہیں تو دوسرے نمبر پر ہے کسی ایک کھاد کی زیادتی زیادتی کی وجہ سے بھی گندم پر برے اثرات ہو سکتے ہیں سٹریس آ سکتا ہے زیادتی کے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کھاد آپ زیادہ مقدار میں ڈال دیں گے تو وہ فائدے کی وجہے نقصانی دے گی غلط کیمیکل ڈالنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز فلڈ کر رہے ہیں جس طرح سے تیزابی کھادیں ہو گئیں تو اگر ان میں سے غلط کیمیکل چلا گیا تو اس سے بھی آپ کی فصل متاثر ہو سکتی ہے جس طرح سے جڑی بھوٹیوں جس طرح سے ہو گئی پہنڈی میتھلین وغیرہ اس ٹائپ کے جس طرح سے گندم میں تو نہیں آتی لیکن دوسری فصلوں میں اگر آپ ڈالیں گے تو ان کی وجہ سے بھی آپ کی فصل پر سٹریس آ سکتا ہے تو لہذا گندم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے جڑی بھوٹی کیمیکل سپری کہ غلط استعمال سے بھی جو ہے نا آپ کی گندم پر سٹریس آ سکتا ہے موسم اگر خراب ہے موسم کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کی گندم پر سٹریس آ سکتا ہے جیسے کوڑا پڑھنا اگر کوڑا پڑھنا شروع ہو جائے یہ موسم کی وجہ ہے تو آپ کی گندم پر سٹریس آئے گا اگر کافی دن تک کوڑا پڑھے گا زیر سی بات ہے گندم کے پتے پیلے ہو جائیں گے کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو اگر زمین میں نمی کی موجود کی ہے تو آپ پانی لگا دیتے ہیں یعنی کہ پہلے سے ذرقبہ ترفتر ہے تو آپ پانی لگائیں گے زیر سی بات ہے اس سے بھی گندم پر سٹریس آ جائے گا فیدے کی وجہ نقصان میں چلا جائے گا اور گندم کی فصل گندم کی فصل میں فصل میں وطر خوشک کیے بغیر جڑی بوٹیوں سپریے کرنے سے آپ لوگوں سے خاص کیار رکھنا ہے کہ آج کل جس طرح سے میزوں سلفران وغیرہ گندم کے نکیلے پتوں کے لئے سپریے ہو رہی ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا اگر آپ لوگوں کی زمین زیادہ ترفتر ہوگی تو زیر سی بات ہے وہ اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی گندم پر سٹریس آ جائے گا اگر یک دم ٹمپریچر کم ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کی گندم کو نقصان ہوگا سٹریس ہوگا چند دن بعد سورج یعنی کہ دو تین جار دن تک سورج نہیں نکلتا اور بادل چھائے رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جو فصل ہے گندم کی وہ جو ہے نا سٹریس میں آ جائے گی زورہ سے زیادہ بارشیں اگر ہو جائیں زورہ سے زیادہ اگر پانی لگ جائیں تو اس سے بھی آپ کی فصل پل سٹریس آ جائے گا اب آ جاتے ہیں جناب ان کا حل کیا ہے ان کا حل جناب یہ ہے کہ اگر آپ کے فصل پر جو ہے نا سٹریس آ گیا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا امینو ایسٹ کا سپری جو ہے نا اپنی فصل پر کر دیں یا پھر آپ اچھی کسی کمپنی کا جو سٹریس کے لیے بیسٹ ہے تو وہ ہے ایٹ ایٹ سکس ایٹ ایٹ سکس کیا ہے این پی کی ہے این پی کے ایٹ ایٹ سکس آٹھ آٹھ چھے جو ہے نا آپ لوگوں نے بزار سے اچھی کمپنی کا لینا ہے اور اپنی فصل پر کر دینا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سستہ پروڈکٹ ہے یہ یہ آپ کو انتہائی کم قیمت پر مل جائے گا اور فصل کو فیدہ پر زیادہ دے گا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا این ایٹ ایٹ سکس اور ایمینو ایسٹ کو ملا کر سپری کر لیں تو آپ کی فصل سٹریس سے جو ہے نا کبر ہو جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو